یہ بوال اس لیے مچ رہا ہے کیونکہ سرکار کی کمزوری دکھ رہی ہے پتہ چل رہا ہے کیسے دردان تاتنک وادی ان کو ریہا کیا گیا میں نے تو چھے لوگوں کے نام گناہ دیا جو ان کی پارٹی کا حصہ تھے دردان تاتنک وادی تھے نائے تک نے پکڑا ان لوگوں کو آئی ایس آئی کی ایجنٹ مخبیری کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں آپ کی بی جے پی آئی ٹی سیل کے لوگ صرف ریپ اور بلاتکار نہیں کرتے بی اچیو آئی ٹی میں کشمیر میں کشمیری پنڈیتوں کا شوشن ہو رہا تھا ان کے ساتھ اتفیڑن ہو رہا تھا تو کیندر میں آپ کے سمرتھن سے سرکار چل رہی تھی کیوں نے اس سمرتھن ویڈلو کیا ہائی ایوریون آپ سب لوگ آپ پھر سے ایک نئے ویڈیو میں سواگت ہے دوستو پلین ہجیک پر ایک ویب سیریز آئی ہے جس کا نام ہے آئی سی ایٹ ون فور اور یہ ایک سچی گھٹنا ہے اور اس ویب سیریز کا ویروت بی جوی پارٹی کر رہی ہے کیونکہ جب یہ گھٹنا ہوئی تھی تب بی جوی کی باچپائی جی کے سرکار تھی اسی مددے پر سپریہ شریند نے بی جوی پارٹی کے ویروت کو بے بونیاد بتاتے ہوئے بی جوی پارٹی کیوں اوال کر رہی ہے اس کی پول کھولی تب بی جوی پروکتہ آجے آلوک نے کانگریس پارٹی پر انگلے اٹھانا شروع کر دیا پھر کیا تھا سپریہ شریند نے آجے آلوک کے ہر ایک سوال پر رگڑ لگڑ کے دھولائی کری سپریہ اے بات تو سچ ہے سیریز آپ نے بھی دیکھی ہوگی مجھے لگتا ہے اس پینل میں سب نے دیکھی ہوگی میں نے بھی دیکھی ہے مجھے بھی اس بات پر آپتی ہوئی کہ صرف کوڈ نیم جو کی ہندو تھے ڈاکٹر چیف برگر بھولا شنکر اس پر پوری سیریز نکال دی اور اب نیٹفکس نے فیصلہ کیا ہے ڈنڈا پڑھنے کے بعد یہاں شروع کے ڈسکلیبر میں ہم وہ اصلی نام ڈال دیں گے یہ تو گلتی ہے نا ان کی یہ تو مان لینا چاہیے اچھا ہم کو سکھا رہی ہے ابراہیم اتھر شاہد اکتر سعید سنی احمد قازمی زہور مستری اور شاکر وہ پانچ آتنکی تھے جنہوں نے اس پلین کو ہائی جیک کیا تھا بلکل ان کے نام سارفجنک کرنے چاہیے لیکن ایمی اے کی ویب سائٹ گورنمنٹ آف انڈیا کے گیزرٹڈ ڈاکیومنٹس بھی بتاتے ہیں کہ چیف ڈاکٹر بھولا شنکر اور برگر نام سے بھی وہ دوسرے کو کوڈ نیم میں ریفر کرتے تھے بلکل بتانا چاہیے دنیا کو کہ یہ پانچ آتنکی صرف ان کے نام ہی نہیں یہ سارے کے سارے پاکستان کے تھے یہ بھی بتانا چاہیے مجھے تو سمجھی بھی نہیں آرہا اوبجیکشن کیا ہے اس میں کوئی اوبجیکشن ہی نہیں ہونا چاہیے یہ بوال اس لیے مچ رہا ہے کیونکہ سرکار کی کمزوری دکھ رہی ہے پتہ چل رہا ہے کیسے دردان تاتنک وادی چاہے وہ مسود ازہر ہو مشتاق احمد زرگر ہو یا احمد عمر سعید ہو ان کو ریہا کیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے کیا انجام دیا اس دنیا میں کیا 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 کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا وہ سب کو پتا ہے چاہے وہ 2001 کا پارلیمنٹ کا اٹیک ہو 2002 میں ڈینیل پرل کی اگوا کر کے ہتیا ہو 2008 کا 26 گیارہ ممبئی کا ہو چاہے وہ 2019 کا پلماوہ ہو اور چاہے وہ پتھان کو اٹھو اس بات میں چرچہ کیوں نہیں ہو رہی ہے ان لوگوں کو ریہا کیا گیا انہوں نے وشو میں نردوشوں کو موت کے گھاٹ اتارا اس میں کیا ہو سکتا ہے مجھے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے اوبجیکشن کس بات کا ہے اوبجیکشن تو اس بات کا ہونا چاہیے کہ تیررزم ہیز نو ریلیجن اور ان لوگوں نے غلط کیا اور مجھے بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو ہیومنائز کر کے دکھانا غلط تھا اگر ہیومنائز تھے بھی تب بھی نہیں دکھانا چاہیے کیونکہ ٹیررزم اور جو ہنسہ کرتے ہیں جو رکت رنجن کرتے ہیں ان کو ہمیشہ برا اور غلط ہی کہنا چاہیے اس میں میری کوئی دورائی نہیں ہے لیکن میں ایک بات ضرور پوچھنا چاہتی ہوں اور وہ بات پوچھنی ضروری ہے جب آپ کی آئی ٹی سیل کا ویکتی دھروف سکسینہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ پکڑا جاتا آپ کیوں چپ ہو جاتے ہیں جب آپ کا تارک احمد میر جس نے پردان منتری کے ساتھ منچ سادھا کیا دو ہزار بیس میں اس کو این آئی اے گرفتار کرتی ہے حضبال مجاہد دین کو ایکسس انفرمیشن اور پیسہ پہنچانے کے لیے آپ کیوں چپ ہو جاتے ہیں آپ طالب حسینی شاہ پر کیوں چپ ہو جاتے ہیں جس کو پکڑا گیا رائیسی کے لوگ نے دو ہزار بائیس میں پکڑا آپ کی آئی ٹی سیل کا میمبر تھا آپ سیف اللہ دردان تاتنکوادی کو ٹکٹ دیتے ہیں آپ آسیا اندرابی کو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا چہرہ بناتے ہیں جو پاکستان جا کے ٹریننگ لے کر آتی ہیں آپ داؤت کی پتنی کو وہ بے دھڑک ہو کے بمبائی گھوم کر چلی جاتی ہے آپ آئی ایس آئی کو پتھان کونٹ آنے کیسے دیتے ہیں آج سوال یہ بھی تو پوچھا جائے گا نا دو ہزار سولہ میں پہلی بار ہندوستان کی سرزمی میں ہمارے ائر فورس بیس کا نریق شڑ کر رہا ہے آکیا ایس آئی اور اس کو ہم نے یہ طاقت دی کہ وہ یہاں پر آکے وٹنسز سے بات کر رہا ہے وہ یہاں پر آکے ڈی ای نے رپورٹ دیکھ رہا ہے پوسٹ موٹم رپورٹ دیکھ رہا ہے سولہ سولہ وٹنسز سے بات کر رہا ہے کیوں کیونکہ آپ لاہور چلے گئے تھے سوائی کھانے بریانی کھانے گلے ملنے تو یہ بھی تو پوچھا جائے گا نا یہ سوال کیوں نہیں پوچھے جائیں گے میں بلکل مانتی ہوں کہ کسی بھی آتنکوادی کی طرف کوئی بھی ہیومنائزیشن دکھانا گلت ہے کیونکہ آتنکوادی رکھترنجن کرتے ہیں ہنسہ کرتے ہیں اور اس کی لیش ماتر جگہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ سپریہ جی کہہ رہی ہے ہیومنائز کر کے دکھایا جاتا ہے لیکن ساتھ میں بٹلا ہوس انکاؤنٹر میں مارے گئے آتنکیوں کے شب دیکھ کے سونیا گاندی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تب مجھے یہ ہومنائز شب کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے میں نے تو چھے لوگوں کے نام گناہ دیا جو ان کی پارٹی کا حصہ تھے دردان تاتنکوادی تھے نائے تک نے پکڑا ان لوگوں کو آئی ایس آئی کی ایجنٹ مخبیری کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں آپ کی بی جے پی آئی ٹی سل کے لوگ صرف ریپ اور بلاتکار نہیں کرتے بی اچھو آئی ٹی میں میرا موں مات کھلوائیے آؤٹریج اپنی جگہ ہونا بلکل ٹھیک ہے جس کو گلت لگیا آؤٹریج ہونی چاہیے تو آؤٹریج کیرلا سٹوری پر کیوں نہیں ہوئی جس نے بتایا 33,000 مہی لائیں اور پھر کوٹ میں کہا 30 مہی لائیں کیوں نہیں ہوا اس سیلیکٹیو ڈیٹا پر آؤٹریج کیوں نہیں ہوا آپ نے ایک شب کا پریوک کی اور وہ شب بلکل صحیح ہے گھاو کو قرے دنا کس نے جمہو کشمیر کے گھاو کو قرے دا ایک گھٹیا پکچر بنا کے کشمیر فائلز کس نے ان کے درد کو بار بار ناسور بن کر قرے دا ایک ایک ایکسیڈنٹل پرائی مینیسٹر ایک منگڑن سٹوری پر آپ نے پوری پکچر بنا دی منموہن سنگھ جی کا چرطرہنن کیا وہ آؤٹریج نہیں ہونی چاہیے مطلب آؤٹریج بھی سیلیکٹیو کریں گے آپ ہمارے لوگ غلط دکھ رہے تو آؤٹریج ہوگی میں آپ کو اس شو پر ایک بات کہتی ہوں مانک جی اگر کبھی بھی اتحاس میں کسی بھی ویقتی کو چاہے وہ بی جے پی کا ہو یا کانگریس کا ہو اگر اس کو نیشنلزم پہ اگر اس کو راشترواد کے مدے پر غلط دکھائے جائے گا میں اس کا ورود کروں گی لیکن بی جے پی ایسا نہیں کرتی ہے کشمیر فائل کا پرموشن پردھان منتری کرتے ہیں مجھے آشیر لگتا ہے جب کانگریس پارٹی کبھی یہ کہتی ہے کشمیر کو قروتے کیوں کشمیر کو زفن کس نے دیا کشمیر کو بھارت کا حصہ کس نے نہیں بننے دیا اگر اس کو قروتے کیوں 89 89 کی بات کریے کہ وی پی سنگھ کی سرکار چل رہی تھی بی جے پی کی سمرتن سے 89 کے پہلے کس کی سرکار تھی الیکشن رکھ کس نے کروائے تھے ارے جگمہون کو بھیجا تب تو اس تھی سدھری نہیں تو جمہو سا بھی خدیڑ دیے آتے کشمیر سے تو خدیڑ ہی دی گئے تھے اپنی پوریوں گلتیوں پر ایسا بطب بے شرمی پردہ ڈالنا مجھے آشیر لگتا ہے کہ اتنی ہمت کہاں سے لاتے ہیں بھائی کشمیر فائلز کیوں دکھائیں کیوں نہیں دکھائیں گے کشمیر فائلز درد ہوتا ہے آپ کو کہ پولٹیکل پیٹرونیج لے کے ایک بلکل اتنک کلنزلنگ کرنا ایک سرکار کی مدد سے کیسے کی گئی تھی وہ اگر دیش کے لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس پر آپ کو درد ہوتا ہے کیرلا سوری پر درد ہوتا ہے جب کنورشن کے لیے خود وہاں کے چیف منسٹر کہتے ہیں کہ کیرلا میں کنورشن چل رہا ہے لیکن آپ بول نہیں سکتی ہیں کیونکہ آپ کو ووٹ آپ کا بولنے نہیں دیتا ہے مسلم لیگ آپ کو سیکلر لگنے لگتے ہیں راہول گاندی کو کیونکہ اسی کے ووٹ سے جیتنا ہے مسلم لیگ ہمیں کبھی سیکلر نہیں لگتی ہے مسلم لیگ کی سرکار میں آپ شامل ہو کر راہول گاندی نے کہا بھائی آپ دمن کرتے ہیں کوٹ انڈیا مویمنٹ کا مہاتمہ نے وہاں پر آبان کیا آپ مسلم لیگ کے ساتھ مل کر دمن کرتے ہیں ان کے ساتھ سرکاریں چلاتے ہیں بنگال سے لے کے نورت ویس میرا مو مت کھلوائی اس پہ میرا مو اس بات پر مت کھلوائیے کہ جب 1989 میں کشمیر میں کشمیری پندیتوں کا شوشن ہو رہا تھا ان کے ساتھ اتکلیڑن ہو رہا تھا تو کیندر میں آپ کے سمرتھن سے سرکار چل رہی تھی کیوں نہیں سمرتھن ویڈرو کیا کیوں نہیں آپ نے سمرتھن ویڈرو کیا آج یہاں پر آکے صرف باتیں کریں گے میں نے پوچھا نا کیرلا سٹوریز بنی کوٹ میں بولا گیا تیس لوگ خاتھ جوڑ کے مافی مانگی گئی سٹوری چینج کرگی اس دیش کا ایک حصہ کیرلا ہے کیرلا کو گلت لائک میں کیوں دکھایا کیا ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا